تازہ خواہی داشتنگر داغہائے سینرہ گاہے گاہے بازخائی قصہ پارینرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام گاہے گاہے بازخان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں ہمارے ساتھ مولانا محمد عساق بٹی تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ دراز سے درازتر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان کے دل سے ان کی یادوں کو سمیٹ رہے ہیں آج ہم مولانا سے ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں کیسے تشریف لائے ایک نئے دیس کے اندر انہوں نے کیا محسوس کیا اور کس طرح وہ اپنے گاؤں جڑا مالا تک پہنچے جڑا مالا سے لاہور آئے اور پھر انہوں نے کیا کیا کچھ دیکھا پرکھا اور سمیٹا مولانا ہمیں یہ بتائیں آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا تھا کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ کوڑ کپورا سے چل کر کسور تک پہنچ گئے تھے اکیس اگرہ ست انہیں سو سلطہ لیس کو کسوری خاندان کے ساتھ ملاقات کے بعد کے باقیات ہمیں بتائیں ہاں ان سے بعد کے ملاقات کے واقعات یہ ہیں کہ ہمارے اس پاس ٹراک تھا جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں انہوں نے لے لیا تھا ایک شخص ٹھیکے دار تھے محمد صدیق ان کے سپورٹ کر دیا کہ وہاں سے لوگ مختلف مقامات سے آ رہے ہیں مہاجرین ان کو لانا اور بھی گاڑیوں نے بہت اپنے قبضے میں کی تھی اور وہ عرضی قبضہ تھا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ سمان آ رہا ہے کسی کو سمان دینا ہے کہ مہاجرین کے کیمپ ہیں مختلف مقامات پر ان کو کھانے کی چیزیں بھیجنی ہیں جو لوگ آئے تھے وہ ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی بعض لوگ تو بالکل وہی جو کپڑے پینے ہوئے ہیں وہی لے کر آئے تھے ہم ہی انہی ویسے تھے تو انہوں نے ہمارے لیے انتظام کر دیا کھانے پینے کا اور ٹرک ہمارا آپ کی رہیش کا بھی انتظام کر دیا ہم رہیش کا بھی انتظام کر دیا وہ شہباز روڑ پر وہ ایک حویتی تھی ہاں وہاں انہوں نے ہمارا انتظام کر دیا تھا ہم وہاں رہے رہتے آپ کے ساتھ اور خاندار بھی تھے ہاں جی اور بھی تھے تو اس کے بعد ہم ایک مہینہ سوا مہینہ وہاں رہے سوا مہینے تو بھی کچھ زیادہ پھر لاہور آگئے لاہور ہم آئے ہم نے جانا تھا جنہ والے کچھ پتا نہیں تھا کدھر جانا ہے لوگوں کدھر جا رہا تھا کدھر جا رہا تھا ہم اس سے پہلے جب آئے ہیں لاہور تو ہمارے ایک کافلہ وہ تھا ہمارے رشتہ دار جو بٹھنڈے کی طرف سے بہاول نگر جانا چاہتے تھے ان کے متعلق ہم بہت پریشان تھے کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ تو یہاں اس زمانے میں جو مرکزی وزیر مہاجرین تھا وہ تھا راجہ قضانف علی خان راجہ قضانف علی خان وہ پنٹ دادنر خان کے تھے جیلم کی طرف سے اور جو سبائی تھے وزیر مہاجرین وہ تو میاں افتخار الدین جنہوں نے پاکستان ٹائمز وغیرہ جاری کیا تھا اخبار وہ تھے لیکن وہ تھوڑا عرصہ ہی وزیر رہے مصطفی ہو گئے تھے کوئی اختلاف ان کے ہو گئے آپس میں کہ یہ ایسا کرنا چاہیے یہ ایسا چونکہ یہ ریلہ ایک آیا تھا مہاجرین کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آیا کون گیا کہاں رہنا ہے کہاں تو اس لیے حکومت کوئی انتظام نہیں کر سکی ساندانوں کے افراد بچھڑ گئے تھے ایک دوسرے سے ساندان کے افراد ہمارے بہت سے افراد مارے گئے تھے کچھ شہیدوں کچھ مارے بھی گئے بٹھنڈے کے قریب کچھ مارے گئے اور جو کچھ لوگ وہ جو بہاور نگر آنا چاہتے تھے بٹھنڈے کے راستے ریل پر وہ ریلیں بند ہو گئیں اور وہ مختلف کافوں کے ساتھ مل گئے ان کے لئے ہم بڑے فکر بند تھے وہ ہمارے لئے فکر بند تھے کچھ پتہ نہیں تھا وہ زندہ ہے یا نہیں تھا نہ انہیں ہمارا پتہ تھا لیکن پتہ کرتے رہتے تھے کہ کون آیا ہے کون کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا بلاخر میں کچھ دوستوں کے ساتھ یہاں آیا اور سیگٹری ایٹ میں ملنے کی کوشش کی کسی سے کوئی پتہ تو نہیں تھا کہ کسی سے ملنا ہے ہم نے دیکھا کہ وہاں راجہ غزنفر لیکھا کھڑے تھے میں نے ان کو اس سے پہلے دیکھا تھا جب انٹیرم گورنمنٹ میں بھی وہ وزیر تھے جو مسلم لی کے پانچ لیے گئے تھے نا انٹیرم گورنمنٹ پر دارہ چودہ آدمی تھے پانچ کانگرس کے تھے پانچ مسلم لی کے تھے ایک سکھ تھا بل دیو سنگھ اس طرح تکے تھے تو میں نے ان کو کسی زمانے میں انٹیرم گورنمنٹ کے زمانے میں دنی میں دیکھا تھا راجہ غزنفر لیکھاں کو اس لیے میں انہیں پہچانتا تھا وہ پگڑی بانتے تھے اتنا بڑا ترہا تھا ان کا تو وہ سیگٹری ایٹ میں کھڑے جو مین گیٹ ہے اس طرف سے آگے چلے جا وہاں تھے میں ان کے پاس گیا بھاگ کر میں نے کہا کہیں کوئی چلے جائیں کسی کس باتیں کرتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بہاورنگر کا کافلہ ہے بہت بڑا اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں میں نے اپنا تھوڑا سا بتایا کہ ہم فرید کو رشتہ دار لکھتے ہیں اس طرح انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے اس کافلے کا بہت بڑا کافلہ ہے اس میں حسار کے لوگ بھی شامل ہیں اور اس مختلف کامات کے پٹیارے کے لوگ بھی شامل ہیں تو ہمیں پتا ہے ہم ان کو بڑا کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ مارے گئے ہیں انہوں نے جھک کر میرے یہاں کندوں پر ہاتھ رکھ لیے دونوں اور بڑے پیار سے باتیں کرنے لگے میں ہمیں تسلیح ہو گئی کچھ کچھ دنوں کے بعد خیر وہ آ بھی گئے کچھ لقصان بھی ہوا تھوڑا بہت یہ تو ہون کی پھر وہ وہ لوگ ہم ان سے پہلے جنہ والے پہنچ گئے جنہ والے کیسے پہنچے جنہ والے کیسے پہنچے یہ ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لاہور آئے اور لاہور جب آئے ریل بی سٹیشن کے سامنے بے شمار لوگ بٹھے ہوئے تھے غلازت پڑی ہوئی تھی لوگ بڑا کوئی ریل کوئی چل رہی تھی کوئی نہیں چل رہی تھی زیادہ تر ریلیں چل رہی تھی یہی کڑس مار گاڑیاں چل رہی تھی وہ ان کے ڈبے کھلے بھی تھے بعد وہ جا رہے تھے ایدر پہ دوسری گاڑیاں بھی چلنی شروع ہوگی تھی سرگو دے وغیرہ پیسنجر گاڑیاں بھی چلنے لگی تھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جنہ والا ہے ایک جگہ لاہلپور کے ذلے میں تاثیل ہے وہاں ہمیں بارہ گاؤں مل گئے ہیں فرید کوٹیوں کو کسی آدمی کوئی پہلے پہنچ گیا کوئی اس کی کوشش سے ملے ہیں چنانچہ ہم ریل پر بٹھے ریل پر ہمیں جگہ ملی اوپر چھت پر چھت پر بھری ہوئی تھی وہاں حادثہ یہ ہوا کہ ریل پر بیٹھنے سے پہلے ہم ریل سٹیش تھے میرے والد صاحب پیچھے رہا گئے تھے وہ آگئے تھے اپنے قافلے کے ساتھ تو ان کی جیب میں پانچ سو رپیہ تھا وہ پانچ سو رپیہ کسی نے نکال لیا اور اس دور میں پانچ سو رپیہ بہت 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 اور ایک پیسہ باقی رہ گیا تھا وہ پیسہ سراخ والا ہوتا تھا اس دمانے میں ایسے وہ ایک پیسہ رہ گیا تھا وہ میرے چھوٹے بھائی نے ان سے پیسہ مانگا مجھے میں یہ لے رہا ہوں وہ پیسہ اور نے دے دیا وہ خالی میرے پاس بھی صرف آیا تھے صرف بھی ہم رہاں پہنچے اوپر بیٹھے میرے والد تو اندر چلے گیا ہم لوگ اوپر بیٹھے کوئی نوجوان جو تھے ان کو اوپر بھائی 3 سال کی عمر کی تھی پڑا ڈر لگ رہا تھا جب اوپر جانے سے پہلے پتہ نہیں گیر جانا جائیں یا کیا ہو وہ گاڑی معلوم ہوا کہ یہاں سے شیخوپورے جائے گی شیخوپورے سے ننکانہ صاحب جائے گی ہمیں بتایا گیا بڑے بڑے اور اس کے بعد جڑاں والا آئے گا جڑاں والا سے آگے ایک گاؤں آئے گا تاندرین والا میں نے صرف تاندرین والا سنا تھا اس سے پہلے شیخوپورا تو خیر سنا ہی تھا ننکانہ بھی سنا تھا یہ منڈیوار برٹن وغیرہ نہیں سنا تھا وہ تاندرین والا اس لیے سنا تھا کہ میرے ہم جماعت ایک شخص حافظ ذکریہ تھے جب میں میرے ساتھ بخاری شریف پڑی تھی وہ میاں محمد باکر کے لڑکے تھے جھوک دادو کے تو وہ کہتے تھے کہ تاندرین والے کے قریب ایک ڈیڑھ میل پر ہے ہمارا گاؤں اس کا نام جھوک دادو ہے جھوک دادو تور یہاں چار سو سنتالیس نمبر ہے اس کا گاف بھی گگیرہ برانچ یہ میرے بات ذہن میں رہی بات ہم بیٹھے تو آہستہ آہستہ گاڑی چلتی اوپر جب بیٹھے سیٹ ہو گئے نا پھر خطرہ ختم ہو گیا پھر مزہ آنے لگا معلوم ہوا کہ نہیں اب ٹھیک ہے شیخو پر آئے شیخو پرے لوگ کھانے پینے کے چیزیں لوگوں کو دے رہے تھے جب ہم اس سے وار بٹنس کے درمیان میں کہیں آئے اس سے آگے یا پیچھے کوئی ایک مامو والا ایک گاؤں تھا وہاں وہ ریل رکی وہاں تو وہاں کے لوگوں نے دھگیں پکائی ہوئی تھی لے کر آئے تھے چاولوں کی روٹیاں بھی لے کر آئے تھے اور بھی ساگ واگ جو زمانے میں بہت کچھ انہوں نے اوپر بیٹھے تھے ان کو بھی کھانا دیا تھا اب جو اوپر بیٹھے تھے لوگ ان کے لیے بڑی مشکل ہے کوئی بیمار تھے کوئی کچھ تھے کسی چیز کا ضروری یاد کہ کوئی آئی سبات نہیں تھا کہ وہ حاجت کر رہے تو خیر وہاں ہم پہنچے کوئی تین بجے کے کریے میرا خیال ہے کہ ہم گیارہ بجے چلے تھے لائے سے چار بانچ بہنٹوں میں پہنچے تین بجے اب کدھر جانا ہے تین بجے جڑاں والے سے آگے کہاں جانا ہے کہ یہی رہنا ہے یہ بھی ایک چکر تھا جڑاں والے کے ریلوے سٹیشن سے ہم اترے تو آگے گئے تو ایک میدان تھا اس میں ہم رو گئے معلوم ہوا کہ یہ چنگی ہے جہاں سے ریلوے سٹیشن پر سے اترتے ہوئے لوگ سامان دیتے ہیں ان کے وہ چنگی پیسے لیتے تھے نا وہ زمانے میں ختم ہو گیا تو وہاں ہم رہے ایک رات ایک مسجد سے آزان کی آواز آئی تو پتہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ در سے آئی تو معلوم ہوا کہ ادھر مسجد ہے جہاں میں مسجد ہے دیوبندیوں کی مسجد تھی وہاں مولوی محمد امین لدھیان بھی پہلے سے رہ رہے تھے وہاں ہم نے نماز پڑی جا کر عشاء کی بھی پڑی شامرہ صبح کی پڑی جہاں وہاں جا کر عورتیں بھی تھی تو کوئی ایسا نیسی صورت کے کوئی پردہ بردہ یا کوئی ختم سلسلہ ایک دن ہم وہاں رہے تو معلوم ہوا کہ یہاں تریپن چک ہے ایک چک نمبر ترونجہ منسورپور منسورپور اس کا نام ہے ترونجہ چک جب یہ علاٹ ہوئے ہیں نمبر اٹھارہ سو بانوے ترانوے میں جب فیصل آباد کی یہ زمین اللہ علاپور کیا ہوگا تو ان کو نمبر علاٹ کیا گیا تھا ترونجہ نمبر تریپن نمبر آگے چھوون نمبر جاتی تھی ایک پچپن نمبر چھوون اس طرح تھے اس سے آگے چھتی چک تھا جہاں کہ وہ محافظ عبداللہ روپری تو وہ تھا خیر وہاں ہم گھر اس گاؤں میں وہ گاؤں میں ہم نے مکان مکان خالی پڑا تھا سکھوں کا گاؤں تھا تو ہم جو پکے مکان تھے اس میں ایک بجائے دو دو تین تین چار گھس گئے گھر ایک بھر گھر پر ہم نے قبضہ کی یہ اوپر گیا اس سے دوسرا آگیا ہمیں ایک ہی جگہ کے تھے سارے اور تین برادرییاں تھی دیکھ تو ہماری برادری دوسرے تھے عرائی تیسرے تھے ملک وہ تینوں ہمیں ایک ہی جگہ کے تھے کوٹ کبورے کے تو میں جب ایک جس گاؤں میں ہم گیا جس گھر میں ہم نے گیا تو اس گھر میں اور بھی بہت سے لوگ آئے وہ اچھا ٹھیک ٹھا گھر تھا تو میں نے اپنے والے سے کہا ہمارا یہاں گزارہ نہیں ہے ان لوگوں کے کہاں ہے ہمارے رشتے داری وہ میں نے کہا کہ یہ اب چکر ہے تو ایک مکان خالی پڑا تھا کچھا مکان سات آٹھ کمرے تھے اس کے اور نیا بنا تھا اس کے دروازے پر گانا باندھا تھا لال سا یعنی یہ نیا ہے اور بالکل کچھا مکان تو میں تو وہاں آگئے میں نے والے صاحب کو یہاں آجائیے یہ ٹھیک ہے یہ اتنے لوگوں میں کیا کریں گے ایک کنال کا تھا تقریبا ہم وہاں آگئے اس میں جو جہداد ہمیں ملی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک کڑاہ پڑا تھا لوہے کا ایک بھیلنا پڑا تھا گوڑ بنانے والا وہ کڑا تھا وہ گوڑ بنانے والا وہ بھی ایک لکڑی کی کھرلی پڑی تھی ایک علمہ ہی پڑی تھی لکڑی کی نئی ایک جناب صندوق پڑا تھا چھوٹا سا صندوق سا گول سا وہ پڑا تھا یہ کل جہداد پڑی اور اس میں جو کڑاہ تھا اس میں تین چیزیں اور پڑی تھی ایک تیہیر وارسشاہ ایک اور کتاب سے سکھوں کی جو شبد وہ پڑھتے ہیں ہندی میں ہندی پنجابی ملاجولہ وہ نظمہ ہے اور اس نظم میں کا ترجمہ کیا تھا پرنسیپل دیل محمد نے نظم ہی میں پروفیسر پرنسیپل دیل محمد کے یہاں گوڑنس میں تھے کسی کارج میں میرا خیال ہے دیارسنگ کارج میں تھے پرنسیپل وہ اور دیارس دیل محمد کے نام سے ایک روڑ بھی ہے یہاں نسبت روڑ سے جاتی ہے وہ نکل دی ہے دال کنا چوک دال کنا چوک میں جاملتی ہے وہ اس پر لکھا تھا کہ اس پر حکومت نے ان کو اس نظم پر ایک ہزار روپے نام دیا ہے ایک تیسری چیز تھی تیسری چیز اس میں لمبے سے ایک پٹی تھی کپڑے کی کاری وہ جو سکھداری برمانتے ہیں اس طرح وہ تھی اب یہ تین چیزیں ہیں اس میں ہیر وارسیاں میرے پاس آیا ابھی تک ہے ابھی تک ہے آپ آئے تو کہ میں دکھاؤں گا اور وہ کتاب بھی ہے وہ بھی میرے پاس ہے وہ پٹی میں نے بڑی سمال کر رکھی تھی میں نے کہ یہ سکھوں سے کبھی ملاقات اب نہیں ہوگی اور کچھ پتہ نہیں کیا یہ ان کی نشانے میں نے رکھنی ہے وہ میں نے رکھی سمال سمال کر مقوم ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی برتل نہیں تھا بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہم کیا کوئی برتل نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا اب میرے والد نے کہا برتل ہم نے نہیں خرید دیں یہ مٹی کا برتل لاؤ پیارا لائے مٹی کٹ کر لے اور یہاں سے چلیں گے تو پھر وہ یہاں چھوڑ جائیں گے آگے خیال یہ تھا کہ یہاں کہاں پتہ نہیں کدھر جانا ہے بارار جی ہمیں وہاں ہم ٹک گئے ہیں جو ہمارے لئے گاؤں تو الات ہوئے تھے کہا تھا تاثیردار نے تاثیردار صاحب جلندر کے تھے اور وہ دلی سے آئے تھے بڑا شریف آدمی تھا آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں شیخ آشرف صاحب کو جو یہاں محجد آپ کی وہ نے دیکھا بلکل میں نے ان کو دیکھا شیخ یہاں لاکر لاہور شیخ آشرف سے میری ملاقات ہوئی تعلق ہوگا تو مجھے معلوم ایسے لگا کہ یا تو یہ وہی ہیں جون بدل کر آگئے ہیں وہ تاثیر یا اس کے بعد یہ ہیں بلکل ایک دن جون بدل کر توپی ہوپی اسی طرح شروار اس نے پہنے ہوئے پتہ دولہ لباس وہ بہت شریف آدمی تھا وہ گاؤں تو روک گئے لیکن ہر گاؤں میں ہمارے لوگ کچھ نہ کچھ چلے ایک تو مکمل ہمارے کبزے میں آگیا ایک کام تئیس چک تھا وہاں ہے وہاں وہاں کچھ لوگ چلے گیا کالا مراد رہی زمین نے آپ کو مہا لات ہو گئی ہاں جی زمین پھر ہمیں لات ہو گئی اسی جگہ پہ آچھا پھر وہ معلوم ہوا ہے کہ اس گاؤں کے دو نام ہیں منصور پر ڈیسیاں وہ ترونجہ یا تریپنچہ کہ تو وہ ہے نا جو اس کا گاؤں میں ہوا گاؤں میں سرکاری تو معلوم ہوا کہ اس کا اصل نام جب تریپنچہ کے بعد اس کا نام منصور پر ہوا منصور پر کیسے ہوا منصور پر ایسے ہوا پتہ چلا پٹواری نے بتایا کہ دیسیاں ایک گاؤں ہے زلہ جلندر میں وہ زلہ جلندر کے لوگ آئے وہاں سے دیسیاں سے عبادکار وہ ان سے زیادہ تھے انہوں نے اسے چک نمبر تربنجہ دیسیاں کرنا شروع کر دیا اب آب آئے تو ہمیں دونوں کے اکٹھے آب آد آچھا وہ دونوں نام ہو گئے اس کے اب آب جب ہم نے دیکھا وہاں پٹواری نے دیکھا کاغذات مال کے کاغذات میں جب ہمیں زمین وغیرہ الارٹ کرنے لگے تو اس میں دونوں چک لکھے ہو گئے چک نمبر ترے پن بنصور پر دیسیاں اب آپ خاطب بنصور پر پر لکھیں جب بھی پہنچ جاندہ دیسیاں زیادہ مشہور وہ بھی پہنچ جاتا آب کو زمین ہے وہاں پھر ہمیں زمین الارٹ ہوگی جتنی جتنی کسی کی وہ زمین میں یہ ہوا کہ وہاں ایک فرد کے نام ایک ایک زمین ملتی الارٹ ہوئی ابتدا میں اس کو کہتا تھے مستقل آرزی الارٹ یعنی دو ترہ تضاد محکمہ نے جمع کر دی مستقل بھی آرزی بھی مستقل آرزی الارٹ وہ ہمیں الارٹ ہوئی آپ کے چار افراد ہیں کر کے تو چار مل گی آٹ ہیں تو ہمیں جو زمین ملی وہ ہمیں آٹ افراد تھے آٹ اکڑ ملی اس کے بعد پھر کلیم دیئے لوگوں نے میری زمین ہے اتنی ہے اتنی وہ زمین کے کلیم آگے جتنی مثلا آپ چار اکڑ آگئی آپ نے آٹ کرائی کرائی تو آپ آٹ نکل گئی آپ کے کبز سے چار آگئی تو اس طرح جتنی جتنی زمین تھی کسی کی وہ سب اس کے مل گئی ہمیں جو ایک تھا مکانوں کی الارٹمنٹ مکانوں کی الارٹمنٹ کا کوئی نہیں تھا یہ جو ارمن اریہ تھے شہروں کے جو قصوات میں زمین مالتے ان کا تو تھا اس کا بھی یہ تھا کہ شہادت دینی آپ نے لکھا دیا کہ میرا مکان دس مرلے میں تھا شہر میں وہ دس مرلے میں میرا مکان تھا فلان جگہ اور اس کے اتنے کمرے تھے اتنے یہ تھے پھر شہادت لائی گئی آپ شہادت رمضی تھی آپ نے مجھے لے گئے کسی اور کو لے گئے انہوں ہمیں پھر جب زمین جو ہمیں ملی تو میں نے تو یہ کیا اپنے والد سے کہ میں تو وہاں ایک جھگی بنا لیتا ہوں وہ راستے پر تھی اب بھی راستے پر وہ ہماری زمین میں چند روز کے بعد ایک جھگی بنا لی اب جھگی میرے دوست ارائی لوجوان میری بیٹھے 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 میں کہا یہ میری جمین میں بیٹھا ہوں تک کار نہیں جان دا میں چاہت رہا ہوں کہ اس کو بنا لوں یہ سار پڑھ تیرے کو ساری عمر نہیں بنی جناب داتری 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 درکدر کر کے انہوں نے میری جھوکی بنا بڑی سٹ ہو گیا وہاں چار پائی نہیں تھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا خیر کہیں سے چار پائی میں لیا جڑا والے اب میں اس میں قرآن میں جید رکھا جڑا والے سے لے گیا تھا ایک ہیر رکھی اور ایک چار پائی اور ایک بسترہ بسترہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا وہ بھی رکھا کہ آپ بیس رکھا کہ میں کچھ گوڑ دے آیا تو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں گوڑ ضروری ہے کھانا لے لے آئے ہیں تو لوگوں کو بیمار بھی ہو رہے تھے بچارے بہت لوگ حیزے سے مر گئے تو میں بیس رکھا سکری لے لیکن بیس رکھا کیا لے جائیں یا بیمار ہو کر کیا ہو جائے آپ کو ہمیں جی ایک دوست نے مجھے بارہ سو رپیہ دیا بہت تھا مجھے معلوم نہیں تھے بارہ سو ہو گا نہ میں مانگا نہ مجھے خیال تک کسی زینما میں کہ یہ لگا جب یہ حالات یہ نہیں رہیں جب ٹھیک ہو جوان تھے ٹھیک 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 تھے اس وقت میں بھی تھا اپنے جناب گندم ہوئی کھانے کا یہ تھا کہ کوئی چیز نہیں ملتی دی ہاتھ میں شہر کی بات میں نہیں کرتا کوئی گندم بڑی خراب گندر بھیگی ہوئی بھیلی بیدے خراب ہو گئے لوگوں کا پھر ہم نے یہ کیا کیا میں بتاؤں آپ کو مجھے رون بھی آتا ہے کہ ایک ہمارا محلے کا کمھار تھا وہ جناب کھوتے اپنے گدے لے گیا تھا ساتھ اس نے کہا مجھے کہ اس طرح نہیں بنتی بات ایسے کرو کہ میرے ساتھ جایا کرو چار پانچ سو رپیہ کسی طرح جمع کرو تو دہات میں جائیں گے گندم لائیں گے یہاں بیچ دیں گے آکر اور لوگ خوشی خوشی لیں گے ہم بند گندم کیونکہ لوگوں کو ملتی نہیں ہے کچھ اب چار آدمی ہم نے چار سو رپیہ جمع کی ہے کس طرح کی ہے یہ نہ پوچھ یہ اب ہم جاتے ہیں صبح گدوں پر وہ اس کے گدوں پر بائٹھ جاتے چار آدمی تو چلے جاتے میں ایک دن کہا میں نے کہا بھائی جانج کبھی ہراندی گدے کھو ہینگ دیا ہوندے چلے جاتے تو وہ جانگ لیانی آتی کہ نے شود پڑھائین ہیں شود پڑھائین ہوندے عورتیں ہوتی ہیں نا انہوں رکھا ہوتا کچھ نہ کچھ وہ سستی گند مر چلے بیس پچیس دینا میں نے یہ کام کی اور بھی کام کی بھار آدم میں وہاں چلا گیا جب میں قرآن میں جید پڑھتا تھا تو قرآن میں جید پڑھنے کے بعد کوئی کام کرتا تھا یہ کبھی چوکی دینا ہے کماد کو دینا ہے یہ کماد ہمارا اچھا تھا اور کبھی